خدا کا کلام جو ہر صبح میرے اور آپ کے لئے تازہ ہے اور ہماری زندگیوں کو تازہ کرتا ہے آج صبح بھی اس کا بڑا خوبصورت خیال جو ہمارے ساتھ ہے ہم اس پر غور کریں گے خدا ہم کے کلام میں لکھا ہے دینیل پہلا باپ اور اس کی بارویاں ایسے میں پڑھوں گی میں تیری منت کرتا ہوں کہ تُو دس دن دس روز تک اپنے خاتموں کو اسما کر دیکھ اور کھانے کو ساکھ پات اور پینے کو پانی ہم کو دلوا تب ہمارے چہرے اور ان جوانوں کے چہرے جو شاہی کھانا کھاتے ہیں تیرے حضور دیکھے جائیں پھر اپنے خاتموں سے جو تُو مناسب سمجھے سو کر یہ ہے دینیل جس نے یہ بات جو ہے وہ اس وقت سردار سے کہی اور یہ تین سال کا ایک پیریڈ ہے جس کے لیے اس ان کو کہا گیا تھا کہ ان کو شاہی خوراک دی جائے اور وہ خوراک دی جائے جو بتوں کے سامنے رکھ کے ان کی برکت لے کے تو ان تک پہنچنی تھی باقی سب لوگ تیار تھے جو اور اس سارے حصے میں شامل تھے لیکن دینیل اپنے لیے اور اپنے دوستوں کیلئے کہتا ہے کہ ہم یہ نہیں کریں گے کیوں نہیں کریں گے کیونکہ وہ اپنی کیر کرتا ہے اپنے جسم کی کیر کرنا جانتا ہے اور پھر اپنے لیے نہیں زندہ خدا کے لیے وہ زندہ خدا کے لیے اپنے آپ کو اپنے بدن کو ایک طرف کرنا چاہتا ہے اور صرف اپنی ذات کا خیال نہیں کرتا اپنے ساتھیوں کا بھی خیال کرتا ہے اور جب اپنی ذات کا خیال کرتا ہے اپنے ساتھیوں کا خیال کرتا ہے تو خدا وہ کام کرتا ہے جو کسی کے فہم و گمان میں بھی نہیں شاید اس بات کا ناظر دینیل کو بھی نہیں تھا دس دن تک کا ٹائم جو تھا وقت جو ہے وہ سردار کو وہ دیتا ہے کہتا ہے دس دن بعد آپ ہمیں چیک کریں ممولی خوراک کھا کر ممولی ساکھ پات کھا کر تو ہمارے چہروں کو دیکھنا دس دن کے بعد جب وہ سردار ان کے چہروں کا موازنہ کرتا ہے دوسرے لوگوں کا موازنہ کرتا ہے تو اس کے لیے بڑی حیرت کی بات ہے کہ ساکھ پات نے اتنی اپسوٹی کے ساتھ ان کے بدن کو قوت دی دا کر دی اور چہرے کو چمک دی ہے یہ ساکھ پات کا کمال نہیں ہے یہ کمال تھا دینیل اور اس کے دوستوں کی خدا کے سامنے چھکنے کی بات وہ خدا کو اولیت دیتے ہیں اس کے حکموں کو اولیت دیتے ہیں اور پھر اپنے بدن کو خدا کے لیے مقصود کر دیتے ہیں خدا اپنے کام اپنے طریقے سے لینا جانتا ہے اس نے دینیل سے اپنے طور سے کام لیا ہے تاکہ لوگ وہ دیکھیں جو خدا چاہتا ہے خدا بڑا ہے خدا منفرد ہے سو وہ ہمیں منفرد بناتا ہے جیسے اس نے دینیل اور اس کے دوستوں کو بنایا ہے تین سال کے بعد چناؤں ہوا اور خدا نے ان کو چنگی ہے میری اور آپ کی زندگی میں خدا یہی چاہتا ہے ہم اپنی حفاظت کریں اور اپنی عزیزوں کی کریں خدا ہم سب کو برکتے ہیں آمین